اسلام علیکم گائز کیا حال آپ کا امید آپ سب حیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے انشاءاللہ آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہمارے سیالکوٹ کی بہت ہی مشہور ریسپی ہے تو یہ بنانا بہت ہی حسان ہے اور مزیدار ریسپی گھر میں رڈی ہو جاتی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ریسپی اپنے سٹائل سے تو اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چام بنانے کے لیے میں نے جو یوز کیا ہے میٹ وہ میں نے لیا ہے بیف یہ بونلس ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے ٹینڈر آئیز کر لیں گے ٹینڈر کرنے کے لیے اس کو میں تھوڑا سا پریس کروں گی میٹ کو ٹینڈر کرنے کے لیے آپ نے اس طرح ایک پیس رکھنا ہے تو اگر آپ کے پاس ہیمار موجود ہے جسے میٹ کو ٹینڈر آئیز کیا جاتا ہے تو it's okay نہیں تو اگر آپ کے پاس یہ جو سالن ڈالنے والا چمچ ہوتا ہے اس کی مین چیز ہے اس کو ہم نے پریس کرنا ہے تو میں اس کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پریس کروں گی تاکہ اس کی جو اندر وینز ہیں وہ بریک ہو جائے اور یہ ٹینڈر آئیز ہو جائے پھر اس طرح یہ گلنے میں بہت آسانی ہوگی ایکے کر کے ہم سارے پیچیز کو پریس کرتے جائیں گے یہ آپ دیکھ لیں کہ ان پیچیز کو میں نے پریس کر دیا ہے اچھی طرح سے تو یہ پتلے پتلے پارچے اس کے تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو لگائیں گے مسالہ اور ان کو میرینیٹ کریں گے بیٹ کو ہم لوگ اس طرح پتلے اور لمبے لمبے پیسیز میں کٹ کر لیں گے گوشت کو میں نے لمبے لمبے پیسیز میں کٹ لیا تھا اس طرح سے تاکہ ہمارے پاس بڑا والا طوا تو ہے نہیں ہے چامپے بنانے کے لیے جس میں ہم لوگ اس کو بوٹیوں کو کٹ کر لیں تو اس لیے ہم لوگوں نے پہلے اس کو اس طرح سے پتلے پتلے کیوبز میں کٹ لیا تو اب ہم اس کو لگائیں گے تو اس میں میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون رڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون یہ بھون اور کٹا ہوا دھنیا ہے یہ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون بھون اور کٹا ہوا زیرا 1 ٹی سپون کارلک پاوڈر 1 ٹی سپون اس میں میں اٹ کروں گی ادھرک کا پاوڈر 1 ٹی سپون اس میں ڈالیں گے چلی فریقس رڈ چلی فریقس ہیں یہ تقریباً 1 ٹی سپون اس میں میں اٹ کروں گی ہلتی اچھی طرح سے ان کو مکس کریں گے تاکہ جو سارا وہ مسالہ ہے ہمارا یہ گوشت میں رچ جائے اچھا اچھی طرح سے سارے فلیورز آجیں اس کے اور اس تقریباً مرینیٹ ہوئے گوشت کو تقریباً ہم رکھیں گے 30-45 منٹس کے لئے اب اس کو تقریباً 30-45 منٹس کے لئے مرینیٹ ہو چکی ہے تو اب ہم کڑائی میں ڈالیں گے بٹر بٹر کو ملٹ کر کے تو پھر اس کے بعد اس میں ہم اٹ کریں گے جو مرینیٹ کی ہوئی چامپیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے مرینیٹ کی ہوئی چامپیں اچھی طرح سے ان کو مکس کریں گے آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس پناہنے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور یہ دیکھیں کلر چینج ہونا شروع ہو گیا گوشت کا تو اچھی طرح سے ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ کلر چینج ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو ہم دمپ پہ لگا دیں گے تو میں نے اسے بٹر میں بنا رہی ہوں تو اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اس کوئل میں بھی بنا سکتے ہیں یہ تو اپنی چوئس ہے اب تقریباً اس کو دو سے چار منٹ اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد آپ دیکھیں کہ گوشت نے پانی چھوڑتی ہے تو اسی پوائنٹ پہ اس میں میں اٹ کروں گی یہ میرے پاس دو میڈیم سائز کے پیاس تھے جن کو میں نے کٹ کر لیا تو اس میں یہ اٹ کروں گی میں تین ٹومٹر میں نے لیا ہے وہ بھی تقریباً میڈیم سائز کے تھے یہ اس میں اٹ کروں گی اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کو مکس کر کے تو ان کو دمپے لگا دیں گے تاکہ جب پیاز اور ٹومٹر اپنا پانی چھوڑے اور گوشتی جب پانی چھوڑے گا تو اس میں یہ اچھی طرح سے گل جائیں اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ سپائسیز ہم نے اس کو لگا دیا ہوئے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے تو تقریباً یہ پانی ڈرائی ہونے تقریباً اس کو ٹونٹی سے تھرٹی منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے چولے کا فریم ہم بہت ہلکا کر دیں گے جیسے دموالا ہوتا ہے اسی طرح اس کو رکھ دیں گے تاکہ چھوڑے اچھی طرح سے گل جائیں تقریباً 30 سے 35 منٹ کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ تقریباً ڈرائی ہو رہا ہے اور جو گوشت ہے وہ بھی گل چک ہے اور اب ہم اس کو چولہ تیز کریں گے اور کنٹینیوزلی اس کو ہم بھونتے جائیں گے تاکہ یہ جو پانی ہے یہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائیں اچھی طرح سے اس کو بھونتے جائیں گے چولے کا فریم تیز کر دیں گے دو ٹی بل سپون اس میں میں اٹھ کروں گی دہی کے وان اور یہ ٹو چولے کا فریم ہلکا نہیں کرنا تاکہ دہی کے پانی کو بھی ہم نے ڈرائی کرنا ہے دہی کا پانی ہم نے اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا ہے دہی کا پانی ہم نے اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا ہے تو اس میں میں اٹھ کروں گی ہاپ ٹی سپون بلیک پرپر پاوڈر ہاپ ٹی سپون گرم سالہ پسا ہوا اچھی طرح سے تیز آنچ پہ بھونتے جائیں گے اس کو بلیک پانی ملے پیٹھ کریں تکریباً 1 ٹی بل سپون اس میں میں اٹھ کروں گی بٹر لوڈ پاک کا بٹر اگر آپ کے پاس دوسرا سادہ بٹر بھی ہے تو تو سوکے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری جو توا چانپ ہے وہ بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو چکی ہے تو اب اس پہ میں تھوڑی سی سبز میں چیٹ کروں گی اور تھوڑا سا ادرک اور تھوڑا سبز دنیا اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ون ٹیبل سپون اس میں میں اٹ کروں گی لیمن جوس اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو آج کی توا چانپ ریسپی تھی وہ بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو چکی ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمن بیکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو تب تک مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ